السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ ہے کہ کیا باعث رجب المرجب کو کونڈے کی نیاز دلانا حرام ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق کی وفات ست ویسال یہ پندرہ رجب المرجب کو ہے اور باعث رجب کو حضرت امیر محاویہ کا ویسال ہے تو باعث کو کونڈے کی نیاز نہیں دلانا چاہیے کیونکہ اس دن شیعہ یہ حضرت امیر محاویہ کے ویسال ان کے موت کی خوشی مناتے ہیں اس لیے باعث رجب کو کونڈے کی نیاز دلانا حرام ہے ایسا کچھ لوگ کہتے ہیں تو اس کی کیا اصل ہے آج کی اس ویڈیو میں اس مسئلے کو ہم آپ کے سامنے کلئر کریں گے ایسال سواب چاہے آپ پندرہ رجب کو کریں باعث رجب کو کریں یا سال میں کسی بھی دن کریں ایسال سواب ہمارا اصل مقصد ہوتا ہے تو اب چاہے پندرہ کو کریں چاہے باعث کو کریں لیکن آلہ حضرت علی الرحمت وردزوہ نے فتح ورزویہ شریف میں یہ لکھا ہے کہ خاص جو کسی بزرگ کے وسال اور ان کے وفات کی تاریخ ہوتی ہیں اس دن ان کے نام سے ایسال سواب کرنے میں فائدہ یہ رہتا ہے کہ اس دن ان کا فیضان زیادہ رہتا ہے اور توجہ زیادہ رہتی ہے تو ممکن ہے کہ بگڑی فوراں ہی بن جائے اس کے علاوہ اگر آپ کبھی بھی ان بزرگوں کے نام سے ایسال سواب کریں گے تو بلکل جائز ہے اب رہی بات یہ کہ باعث کو کونڈے کی نیاز دلاندہ یہ درست نہیں کیونکہ شیعہ اس دن امیر معاویہ کی موت کے خوشی مناتے ہیں تو بھائی شیعہ مناتے ہیں ان کے منانے سے حضرت امیر معاویہ کا کیا بگڑے گا وہ صحابی رسول ہیں صحابی رسول یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس بندے ہیں ان سے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے ان شیعہوں کے سینہ کوٹنے اور سینہ پیٹنے اور چیرنے سے حضرت امیر معاویہ کا کچھ بگڑے گا نہیں بلکہ یہ خود اپنی آخرت تباہ کریں گے کیونکہ صحابہ جتنے ہیں یہ سب ہمارے لئے ہدایت ہیں ان میں سے جس کے راستے پر ہم جائیں گے ہدایت ہمیں ملے گی تو اگر یہ مناتے ہیں خوشی منا پہلی بات تو بھئی یہ ثابت ہی نہیں ہے کیونکہ حضرت امیر معاویہ کی وفات باعث کو ہوئی تاریخوں میں اختلاف ہے ایک تاریخ ہے کی باعث کو ہوئی ہے لیکن یہ سوچ کر باعث کو کونڈی کی نیاز نہ دلانا کہ امیر معاویہ کے وسال کی تاریخ ہے شیعہ اس دن خوشی مناتے ہیں تو ہم کیوں کریں تو بھئی وسال کی تاریخ ہے تو ہمیں حضرت امیام جعفر صادق کے ساتھ ساتھ اس دن حضرت امیر معاویہ کے نام سے بھی حیث سواب کرلے آپ خوشی کیوں منائیں گے بھئی حیث سواب کرلے اس دن دونوں بزرگوں کے نام سے کرلے اور اگر شیعہ اس دن خوشی مناتے تو اس سے ہمیں کیا لینا دینا ہے اگر شیعہ اس دن نیاز دلاتے ہیں امیام جعفر صادق کے نام سے سنی پندرہ کو دلاتے ہیں باعث کو شیعہ دلاتے ہیں تو ہم کو نہیں کرنا چاہیے تو بھائی شیعہ نماز بھی پڑھتے گی ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے شیعہ شادی بیعہ کر دیں ہم شادی بیعہ کرنا چھوڑ دیں گے نہیں جو غیروں کا شعار بن جائے گا ہم اس کو چھوڑیں گے لیکن یہ کوئی ان کا شعار نہیں ہے ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جس دن بھی کسی بزرگ کے نام سے آپ اس حالے سباب کرنا چاہیں کر سکتے ہیں تو بائیس کو اگر کوئی کر رہا ہے اور اس کو یہ فتوہ دینا کہ شیعہ اس دن کرتے ہیں سنیوں کو نہیں کرنا چاہیے سراسر زیادتی ہوگی اس دن اگر آپ کر رہے ہیں تو بھائی میں تو کہوں گا امام جعفر صادق کے ساتھ ساتھ حضرت عمیر معاویہ کے نام سے بھی حسالے سباب کریں باقی دن رات اور اس کے علاوہ پورے سال میں جب بھی آپ کسی بزرگ کے نام سے حسالے سباب کریں کوئی حرج نہیں ہے جو اس سے منع کرے وہ سراسر زیادتی شریعت میں پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو ہرگز ہرگز ناقابل برداشت ہے تو امید کرتا ہوں کہ ضرور اس پیغام کو اپنے تمام ساتھیوں تک شیئر کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ